سپریم کورٹ کے فیصلے کو ریورز کرنے کی کوشش حکومت کر رہی ہے آج امتیاز صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کیا یہ الیکشن آزاد شفاف تھا سترہ سیٹوں والی جماعت کو بٹھا دیا تو اب چلائیں ملک یہ میاں شہباد شریف صاحب میاں نواز شریف صاحب مریم نواز شریف صاحب آپ کی نظروں کی نیچے پنجاب میں ہو رہا ہے انہوں نے یہ ساری کرپشن سپریم کورٹ کے فیصلے کے بات کر لی اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ ملک ہمیں ملا ہے اور یہ ملک ہمارے پاس امانت ہے ہمارے آنے والی نسلوں کی اور خاتم نبیین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح کے فیض سے ہمیں یہ ملک ملا ہے اس کی ہم سے پوچھ ہوگی ہم سے بھی ہوگی حکومت سے بھی ہوگی اور اداروں سے بھی ہوگی آج جس بات پہ ہم یہاں پہ اکھٹے ہوئے ہیں یہ بہت بڑا ظلم عظیم ہوا ہے کہ ہمارے ایک سٹنگ ایمینے حاجی امتیاز صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک ملک جس میں جمہوریت ہے جس میں آئین ہے جس میں سپریم کورٹ ہے جس میں برائنان رول آف لا ہے وہ شخص جس کو اپنے علاقے کے عوام نے ہزاروں لاکھوں ووٹ دے کے یہاں پہ بھیجا ہے آج وہ مسنگ پرسن ہے آج حاجی امتیاز صاحب سٹنگ ایمینے کے بھائی جو خود ایکس ایمینے ہیں وہ یہاں قرآن عظیم و شان ہاتھ میں پکڑ کے انصاف کی دعائی مانگ رہے ہیں کیا یہ سرزمینے بے آئین ہیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے ہماری استعداہ ہے کہ آپ کی نظروں کے سامنے دو بار آپ کے فیصلوں کو تحقیل کا نشانہ بنایا گیا ہے توہینی عدالت کی گئی ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ حملہ آور ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو ناخدا سمجھتے ہیں آٹھ فروری کے الیکشن پہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے حکم دیا کہ آزاد شفاف الیکشن ہو کیا یہ الیکشن آزاد شفاف تھا کیا لوگوں سے کاغذات نہیں چھینے گئے کیا لوگوں کے بچے اغبان ہی ہوئے کیا ہمارے میمبران کو غائب نہیں کیا گیا کیا فارم سینٹالیس کے ذریعے فارم پینتالیس کے تمام ووٹوں کو رد نہیں کیا گیا وہ جماعت جس کے ایک سو اسی کی قریب سیٹے تھی اس کو آپ نے انتخابی نشان تک سے محروم کیا اور آپ نے سترہ سیٹوں والی جماعت کو بٹھا دیا تو آپ چلائیں ملک کیا ملک چل رہے جس طریقے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کو اب ریورس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ اکتالیس میمبران آزاد ہیں ان کو موقع دیا جائے پندرہ دن کے اندر وہ جس بھی جماعت میں جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں طریق انصاف اس لیے کہ ہماری سپورٹ سے وہ جیتے تھے پندرہ دن گزر چکے ہیں الیکشن کمیشن جواب دے کیا یہ توہین عدالت نہیں اور وہ لوگ جو ہمارے ممبران کو اٹھا رہے ہیں اغوا کر رہے ہیں یہ حاجی امتیاز صاحب کو غائب کیا گیا ہے یہ کوئی کرنے والا کام ہے ہم نے تو آج تک نہیں سنا کہ پولیس پہ کوئی حملہ آور ہو کے ان سے ان کا ملزمی چھوڑا کے لے جائے اور غائب کر دے یہ آپ کسی ٹرائبل بیلٹ کے کسی بورڈر ایریا کی حالانکہ وہاں بھی نہیں ہونا چاہیے یہ کوئی آپ بلوچستان کی جہاں ایک انسرجنسی ہے بدقسمتی سے جس کو ہم سب نے مل کے ناکام کرنا ہے اس کی بات نہیں ہو رہی یہ میاں شہباز شریف صاحب میاں نواز شریف صاحب مریم نواز شریف صاحب آپ کی نظروں کی نیچے پنجاب میں ہو رہا ہے کیا آپ کر رہے ہیں کیا آپ کے حکم سے ہو رہا ہے اگر آپ کے حکم سے نہیں ہو رہا ہے تو کون کر رہا ہے اور اگر آپ کے حکم سے نہیں ہو رہا تو پھر آپ اپنے عہدے چھوڑ دیں ہمارے سٹنگ ایم این اے ہمارے سٹنگ ایم این اے کیا بیٹے کو اغوا کیا جاتا ہے اور اس کی چیخیں اس کی ماں کو سنائی جاتی ہیں اور اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ طریقہ انصاف میں ایفلی ڈیویٹ جمع نہ کریں چیف جسٹس صاحب آپ بتائیے فیاض صاحب کی بات کرو فیاض ایم این اے صاحب کی چیف جسٹس صاحب آپ بتائیے کیا یہ توہین عدالت نہیں کیا سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کے فیصلے کی خلاف فرضی نہیں کیا اس فیصلے کو ہوا میں اڑانے کی کوشش نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو آپ مجبور ہو اور بے قص بنا دیں کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ آزاد فیصلہ کریں اور آپ لوگوں کو اغوا کر رہے ہیں درارہیں اٹھا رہے ہیں اور آپ بھی بتائیے کہ یہ سارے کیسز آج ہی امتیاز صاحب پہ اور ہمارے اور جو پنجاب کے ایم اے صاحبان ہیں جو بیٹھے ہیں انہوں نے اس ساری کرپشن سپریم کورٹ کے فیصلے کے بات کر لی اس سے پہلے کوئی کرپشن نہیں کی تھی اور کب کی تھی کرپشن ہماری حکومت کب کی ختم ہو چکی ہے اور آج جو ستم بالا اس ستم اس کے بعد ہمارے بڑے بھائی اور جنرل سیکٹیو مریوب صاحب بھی بات کریں گے لیکن ایک بہت ضروری بات آپ کے سامنے میں رکھوں چیف جسٹس صاحب کے بھی گوش گزار ہو اور سپریم کورٹ کے بھی سپریم کورٹ سے فیصلے آتے ہیں کچھ آپ کو پسند ہوتے ہیں کچھ ناپسند ہوتے ہیں جس سے آپ اگری نہیں کرتے جس سے آپ متفق نہیں ہوتے آخری بات اس کا طریقہ ایکار یہ ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر اپیل میں جاتے ہیں یا ریویو میں جاتے ہیں یا لارجر بنچ ڈیمانڈ کرتے ہیں یا آپ فل بینچ فل کورٹ ڈیمانڈ کرتے ہیں لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ریلیف آپ کو سپریم کورٹ سے ہی مل سکتا ہے پہلی بار آج ہم نے دیکھا پارلیمنٹری افیرز کمیٹی میں یہ حکومت الیکشن ایکٹ میں ترمیم لارہی ہے کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو پارلیمنٹ سے ریورس کیا جائے وہ قانونی بدل دیا جائے جس کی ذریعے سے سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کیا اب آپ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو وکیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اگر کسی فیصلے سے آپ متفق نہیں ہیں تو اگر آپ حکومت میں ہیں جائیں وہ قانونی بدلنے جس کی بنیاد پہ سپریم کورٹ عدالت نے فیصلے کر رہی ہیں کل کو آپ یہ قانون بھی پاس کر دیں گے سپریم کورٹ کو بند کر دو کیا یہ بھی پاس کر دیں گے بہت افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ آج یہ جو ہوا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کو ریورس کرنے کی کوشش حکومت کر رہی ہے جس میں اور بھی اچمبے کی بات ہے کہ جو قانون پاس کیا جارہا تھا آج کہ آپ اپنے ایمینیز ہمارے جو ہیں ان کو اٹھا کے آپ کی تسلی نہیں ہوئی ان کو غائب کر کے ان کے ساتھ زبردستی کر کے آپ کی تسلی نہیں ہوئی کہ اب آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف پارلیمنٹ میں آئے آپ نے اٹھا قانون بنایا ہم نے پوچھا کہ یہ جو آپ ایمنمنٹ لارے ہو کیا اس کا اطلاق مستقبل پہ ہوگا یا ماضی پہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل ہوگا تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم اس کے ماضی کے فیصلے کے ساتھ نہیں کھڑے تو الیکشن کمیشن سے بھی سوال ہے کہ آپ کو سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ آپ اس پہ عمل کریں آپ اس پہ پس و پیش کر رہے کہ آپ حکومت کے ساتھ اس عمل میں شریک ہیں جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف وہ قانون سازی کر رہے ہیں ہم آخر میں دوبارہ ہی استعداء کرتے ہیں کہ پاکستان کو سرزمین بے آئی نہ بنائیے آپ پاکستان کو ایک ایسا عمل کو نہ بنائیے جہاں لوگوں کو پھر سیاست کے نام سے نفرت ہو جائے جس کو آپ نے اغوا کیا ہے اس کے بچوں کے حال کا تو پوچھیں اس کے گھر والوں کا تو پوچھیں اس کا بھائی آج ہاتھ میں قرآن لے کے بیٹھ کے دہائی دے رہا ہے خدارہ پاکستان کو چلنے دیں اس نظام کو چلنے دیں سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل ہونے دیں